اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش حامدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں زہارہ فروغ حسن کے کلم سے تحریر کرتا نوویل ہے اہل محبت کے رنگ چودا کی اپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب باسک آرام سے ایک کونی بستر پر رکھے ٹانگیں پھیلائے ہوئے کروٹ کے بل اونچا سا ہوا واشٹرم سے باہر آتے مرتضی کو دیکھ رہا تھا زبردستی اسے اپنے بیڈروم میں لے آ کر اسے بستر پر آرام فرمانے کو حکم دے کر سالے صاحب واشٹرم میں گھس گئے تھے اور اب پندرہ منٹ بعد ان کی روم میں حاضری نہانے کے بعد ہوئی تھی کیا ضرورتی مجھے یہاں لانے کی جب سالے صاحب کو نہانے کا شغل فرمانا تھا وہ اسی طرح ایک کونی بستر پر ٹیکی کروٹ لے ہوئے فریش سے مرتضی کو دیکھ رہا تھا تاکہ میری بہن کے لیے تو سوتن کا انتظام نہ کر دی اپنے والوں کو ٹاول سے خوش کرتے ہوئے اس نے بڑی سنجید کی سے کہا لا ہول ولا قوت بہت فضول ہو گیا تو تجھے میری شرافت پر اعتبار نہیں وہاں سے لا ہول پڑھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور بیٹھ کے کنارے سے تکیہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اعتبار کے لائق وہ نہیں ہے مرتضی طاول ایک طرف صوفے پر اچھار کر کروہت سے بولا اور واسک سنجیدہ ہو گیا کافی انوسینٹ سے لگتی ہے عریبہ وہ ساتگی سے اپنی رائے پیش کر چکا تھا اس کی ماں بھی ایسی لگتی تھی مگر تھی نہیں تو شکل سے کسی کو ججمن نہیں کر سکتے کڑوہت اب نفرت میں تبدیل ہو گئی تھی باسک نے غور سے مرتضی کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی ہو سکتا ہے بردو اتنے سالوں سے اسے جانتا ہے ہو سکتا ہے وہ تم سے مخلص ہو مجھے تو کافی اچھی نیچر کی لگی وہ اب بھی یہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں جیسی ہو سکتی ہے اب تک کی اپنی زندگی میں اس نے انسانوں کے رنگ بدلتے کئی خراب اور اچھے چہرے دیکھے تھے باسک کا تجربہ کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی جس سے وہ ابھی ملا ہے کس کے بارے میں کیا خیال ہیں تمہارے آرام سے میری بیوی جانتی ہے عریبہ مجھے صرف ایک بہن کی طرح ہی اچھی لگ سکتی ہے ہاں سالے کی بیوی کی واسک نے بہت آرام سے کندھے چھٹکے اور پھر تک کیا اپنی جگہ پر اکڑ چھیرتے ہوئے جملہ دھورا چھوڑ دیا خبردار جتونے اسے میری بیوی بنانے کا سوچا بھی مرنا پسند کروں گا مگر اس سے شادی نہیں ہمیشہ شوخو شرارت سے ہستا جہرہ نفرت کی آگ سے جل اٹھا واسک نے گہری سانس لی اوکی کچھ نہیں کہتا اب باہر جانے دو گے مرے دیدار نصف بہتر کے لیے دل پریشان ہے اس کا موڈ بدلنے کے لیے واسک بڑی شوخی سے کہہ کر بیٹھ سے اتر گیا شرم تو نہیں آتی تمہیں مجھ جیسے شریف انسان سے اتنی بھی ہوتا باتیں استغفراللہ کیا زمانہ آگیا وہ مرتضہ تھا اور واسک اس سے ایسے یہ ڈرامے کی امیتی شرم کرو میاں وہ بھی میری بہن کے لیے بے شرم بات میرے برادری خون غیرت سے جوش مارنے لگا ہے وہ پہل ہی میں اپنا رنگ بدل کر سینہ تان کر کھڑا ہو گیا واسک نے مو بنا کر اسے دیکھا اور ہاتھوں کی مٹھی بنا کر پھیلائی ایک سوڑ دار مکہ مرتضہ کے ناک پر پڑتا کہ وہ ماہر سے پاہی کے طرح پیچھے کی طرف چھوکیا اور چھوکتے ہوئے ایک لات واسک کی گھٹنے میں پھسایا اس سے پہلے کہ واسک بیٹ پہ اُلٹ جاتا وہ اچھل کر اس کے داؤ سے نکل گیا اب اس نے ایک کلہ بازی کھائی اور دوسری لمحے وہ بیٹ کے دوسری طرف تھا سیدھے ہو کر اپنی شرٹ جھٹک کر نیچے کرتے ہوئے واسک نے مرتضہ کے طرف یوں دیکھ کر اب روچ کھائے جیسے کہہ رہا ہو کہو کیسی رہی تو آج ہو جائے مرتضہ نے ہاتھ پاؤں کھما کر ماہی چوڑو والی پوزیشن لی یہاں واسک نے اس کے بیٹروم کی چاروں اطراف دیکھتے ہوئے کانتے اچھکائے جنگ کا میدان چاہے کھلا ہو یا بند کمروں میں ایک سپاہی ہمیشہ تیار رہتا ہے گوٹ اٹ اس کے ڈائلوگ مارنے پر واسک کے ہونٹو پر مسکرہات ابری اور اس نے بھی وہی پوزیشن لی جو مرتضہ کی تھی دونے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور پھر کمرے کا نقشہ ہی ماما اس کھیل کا وقت کب ختم ہوتا کہ اتنے میں ایک تکیہ اڑا اور ایک زبردست چیخ خبری اور دونوں ہی جنگجو سے نامل انسان کے پوزیشن میں آ کر اپنی اپنی جگہ پر شرافت سے سیدھے کھڑے ہو گئے واسک چیخنے والی کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا اور مرتضہ نے ہسنے کے لیے مو پھار لیا اب کبھی جو میں آپ کا بیڈروم صحیح کر دوں تو میں آپ کی بہن نہیں اٹھا تکیہ سیدھے ان دونوں کو روم سے بلانے آئی دعا کے سر پر لگا تھا یہ چیخ خوزی کی تھی اب تکیہ زمین سے اٹھا کر ان دونوں پر پھینکر غصے سے مرتضہ کو دیکھ رہی تھی قسم لے لو تکیہ تیرے آدھے میاں نے پھینکا تھا میں بھلا اپنی بہن کو مار سکتا ہوں سارا الزام بالوں میں انگلیاں پھیٹ دے واسک پر ڈال کر وہ بہن کے پاس آ کر اس کے بگڑے بالوں والے سر سے لاکر معصوم بنا یہ ایک بھائیہ سے شکایت کرنی جا رہی ہوں بھائیہ بھائیہ ان دونوں کو ایک خفقی سے دیکھتے ہو اس نے جو دھمکی دی وہ دونوں بو کھلا گئے اب اوف مصطفی بھائیہ گھر پر ہیں اور یہ ان کی لاد لی دونوں کو اپنی اپنی شامت نہیں بھلانے تھی نہیں نہیں میری بہن پلیز ایسا مت کرو میں تیرا سگا بھائی ہوں اور یہ تیرا سگا میاں رحم کر ہم دونوں پہ مصطفی مظلوم بن کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو کر منانے لگا دعا نے واسک کے طرف دیکھا کچھ ویسی منت وہاں بھی تھی بلکل نہیں آپ دونوں کی مجھے یادت چھڑوانی ہے وہ کرتے نہ کھڑا کر بولی اور دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی دیکھ تو اپنے میاں کی بس شکایت کر شادی کے بعد تمہیں وہاں صفائی کرنی پڑے کی ادھر تو میں صدر ہی جاؤں گا مرتضہ کھڑا ہو کر بڑی مظلومیت کا مظاہرہ کرتے واسک کو ایک نمبر کا مکار لگا تھا اس مکار پر یقین مت کرنا دعا میں تو ویسی تم سے نکاح کے بعد صدر چکا ہوں رخصتی کے بعد تو جو تم کہو گی صرف وہی مانوں گا دعا نے مسکرہت دباتے ہوئے شوہر صاحب کی بیچاری بنی شکل دیکھی کافی دنوں بعد اسے دیکھ کر دعا کا دل سرشار سا ہوا تھا پر ابھی تو دونوں کو ستانہ تھا اس لئے موہ بنا ہی رہا دیکھ مجھے مطلب بھی کہہ رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے رخصتی کے بعد یعنی ابھی تو تیری کوئی ویلیو ہی نہیں پھر میں تو اپنی بہن کو کتنا چاہتا ہوں اپنی لادو رانی کو دھیر ساری چوکلٹ لاکے دوں گا بٹ وہ شکایت نہیں کرے گی ہے نا مرتضی پیار سے اس کا سر سہلا تھا اس کے گال نوشتہ واسک کو بری طرح سے تپا بھی رہا تھا کچھ نہیں ماننا اس کی تم تو جانتی ہو نا دعا میں تو چوکلٹ کے ساتھ ہوں تمہارے فیوریٹ سارے برگر اور پیزا بھی لا دوں گا واسک کیوں پیچھے رہتا آخر بیوی کو راضی خوشی منانا تھا اس کا بھی تو حق تھا مکھن مت لگائیں مجھے آپ دونوں آج بھائیہ گھر پر ہیں اور اس سے اچھا سدھرنے کا کوئی موقع کوئی وقت نہیں بھائیہ بھائیہ ہمیشہ بھائی دونوں سے اس اطاعت تیار موقع ملا تو وہ کیسے چھوڑ دے اس نے جھوٹی خفقی سے دونوں کو دھمکایا اور مڑ کر جانے لگی کہ مرتضی نے کس کر اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ کر اس کا مو بند کر دیا دعا نے اس کے ہاتھوں پر مکہ برسایا مرتضی اس کے مو کا دبائے دبائے اسے کمر سے اٹھا کر واسک کے پاس لے آئے ادھر وہ حیران ہوا کہ یہ کیا کڈنیپنگ شروع ہو گئی آفیسر یہ دہشتگردی بڑی دہشتگردی پھیلانے کے مشن میں ہے میں اس دہشتگرد کو آپ کی سپورٹ کر رہا ہوں آپ اسے جس طرح چاہیں جیسے چاہیں ٹارچر کر کے چھپ کروا سکتے ہیں اور نہ بڑے دہشتگرد سے ہمیں ڈنڈے کھانے پڑ سکتے ہیں اپنے مشن پر کامیاب بیڈروم سے باہر نکلنا گوٹٹ آفیسر وہ پورے وجدان صاحب کی آواز میں بولتا غزب کی ایکٹنگ کرتا واسک سے کہہ رہا تھا اس کمینے کو اس ایکٹنگ پر ڈنڈے مارے یا شابش ہی دے واسک بس ہستے ہوئے دعا کو اپنے حسار میں لے چکا تھا وہ در دعا اس کی حسار سے نکلنے کی کوشش کرتی مرتضہ کو مارنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی وہ واسک کو آنکھ مار کر دور توا بیڈروم سے نکل گیا جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر گیا چھوڑے مجھے کیا بتتمیزی ہے دعا مرتضہ کے شرارت سے شرم سے سرخ ہو گئی واسک کی باہوں سے چھوٹنے کے لیے مچھلی تھی اب تک کون سی بتتمیزی کی ہے میسسس جو یہ خطاب دے رہی ہے اس نے دعا کو آزاد کر دیا لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جھکڑ کر پر شوک نگاہوں سے اس کا گلابی ماسوم چہرہ دیکھا اتنے دن بعد اسے دیکھ کر دل کو راحت نصیب ہونے لگی ہاتھ چھوڑے میرا میں آپ لوگوں کو بلانے آئی تھی جب تک مرتضہ تھا وہ پر اعتماد تھی لیکن اب تنہائی میں وہ واسک کی نگاہوں کی چمک سے گھبرا اٹھی تھی کتنا عجیب بھی تھا اس کے لیے کہ جس لڑکے سے بچپن سے لے کر جوانے تک لڑتی جگڑتی چلی آ رہی تھی اس کی منکوہ بنتے ہی جذبات بدل گئے تھے وہ سو شرمانے بھی لگی تھی باہر جا کر شکایت تو نہیں کرو گی نا ورنہ ٹارچر کروں اپنے انداز میں اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کی گریفت مضبوط کرتے ہوئے شوخ ہوا دعا نے پلکوں کی چلمن اٹھائی اور بس نفی میں سر ہلایا یاد کیا تھا مجھے وہ اب بے خودی سے اس کی گلنات شہرے کو دیکھتے ہوئے سرگوشی میں بولا دعا نے پھر سے نفی میں سر ہلا دیا تو واسک ہولے سے ہز لیا شکریہ یاد نہ کرنے گا میں نے بھی دن رات تمہیں یاد نہ کرتے ہوئے گزارا ہے وہ ہولے سے آگے بڑھا اور دعا کی گلابی ہونٹوں کو انگلی کی پور سے چھو لیا وہ پوری جان سے لرز گئی بس ایک چھوٹا سا ٹارچر وہ بیتاب سا ہوا اور اس نے دعا کے نرم ہوتو پر ایک بوسہ لے لیا ٹارچر کا وقت بڑھ سکتا ہے مگر جب آپ اجازت میں اوف دعا کی گال سرخ ہو کر دہک اٹھیں اور واسک اتنا بے قرار ہوا اس نے اگدم سے بڑھ کر ان گالوں کی سرخی کو چھو لیا ایک کے بعد ایک گستاخی دعا کی تجان ہی نکل گئی وہ سے دھکیل کر تیجز سے بھاگی تھی واسک اپنے والوں میں ہاتھ پھیر کر مسکراتا ہوا خود بھی مرتضی کے بیڈروم سے نکل گیا شام گہری ہونے لگی تھی اور آبی آسمان اب گہرے جامنی رنگ میں تبدیل ہونے والا تھا ایسے میں ہستی مسکراتی بڑی دلچسپی سے اپنی آنکھوں میں حسرت لیے گول میں اس کے اطراف میں بیٹھے اس گھر کے افراد کو دیکھتے ہو وہ بار بار کھو جاتی تھی کتنی مکمل تھی ان کی فیملی سب ایک دوسرے سے حس پول رہے تھے مصطفیہ سنجیتا تھا مگر واسک یا مرتضی کے کسی نہ کسی بات پر وہ ہلکے سے مذکرات دیتا تھا ہستی کھل کھلاتی دعا کتنی پیاری تھی اور کتنی خوش اخلاق بلکل اپنی ماما جیسی بہت ہی خوش اخلاقی سے اس نے عریبہ سے سلام دعا کی تھی اس سے باتیں بھی کی اور اب وہ آنم کے پاس بیٹھی اس سے چھپ چھپ کر کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھی عریبہ کو آنم بہت خاموش تبا لگی چانے کیا بات تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک حسن چھپا تھا کیا سوچ رہی ہو بیٹا لو یہ کیک لو تم تو کچھ کھائی نہیں رہی ہو وہ سب کو دیکھتے ہوئے خوش ہو رہی تھی جب شانی نے اس کے آگے کیک کے پیس بھری پلیٹ رکھی ان کا بولنا تھا کہ سب کی نگاہ اس کے اوپر اٹھیں کھا رہی ہوں آنٹی میں بہت مزے کا بنے آپ نے بنایا وہ خوش دلی سے کہتے ہوئے فوک سے کیک پیس موں میں ڈال چکی تھی مرتضی نے ناکوار سینے گاہ اس پر اور اس کی پلیٹ میں ڈالی بھری ہوئی پلیٹ کب سے محترمہ کھائے جا رہی تھی اور اس کی معصوم ممہ کو وہ کچھ کھاتی ہوئی دیکھی نہیں رہی تھی کیک بازار کا شانی نے نہیں بنایا اب مکھن بازی کم کرو اور جلدی سے کھا کر اٹھو تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں مصطفیٰ کیا بولا مرتضی کے سینے میں تھنڈک پڑ گئے بازی کو عریبہ کے مو بنے مو پر ہسی آئی اور انم نے پھر سے بڑی ناراض نگاؤں سے اپنے روڈ ہیرو کو دیکھا وہ کیوں اس لڑکی سے اس قدر بے تکلف تھا اسے تو خود پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اس سے لگتا تھا کہ اس کے اندر سارے جذبات مردہ ہو گئے تو پھر یہ کیا ہے اسے مصطفیٰ کا اس لڑکی سے بولنا کیوں اچھا نہیں لگ رہا تھا بھائیہ بڑے ہنسلم لگ رہے ہیں نا انم انم کی نگاؤں کا ارتقاظ دعا نے اس کے کان میں جھکر سرگوشی کرتے ہوئے توڑا انم گڑ بڑا گئی زہر لگ رہے ہیں پورے زبان سے چل کر نکلا اور دعا بے ساختہ ہسی اور ایسا ہسی کہ سب مت بچا ہو گئے سب کی گردنیں ان کی طرف گئیں دعا ہسے جا رہی تھی اور انم کا دل کیا اسے کس کر ایک ہاتھ لگا دے دعا اس طرح مت ہسا کر بہن عریبہ کے پور شوک نگاہیں مرتضہ پر جمی نہیں بھائی مجھے اپنی بیوی ہستے ہوئے پیاری لگتی ہے دیوان آوں میں اس کی ہسی کا وہ جانے کس دن میں تاروانی میں بول گیا اور پھر اس نے زبان دان تو تلے دبالی سب کے ہونٹا پر دبی دبی مسکرہار تھی یہاں تک کہ مستوہ بھی مسکرہ دیا دعا کی ہسی رک گئی وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی اوئی جی جا خبردار دو دو سالوں کے سامنے ایسی بھی شرمی جھیب گئے واسک کے کاندھوں پر مرتضہ نے زبردست ہار مار دیا عریبہ نے بڑے پیار سے اسے دیکھا وہ شوکی کرتا اسے اور بھی پیارا لگ رہا تھا اٹھا بس کرو تم مرتضہ چادہ ہی واسک کو چھیڑتا کہ مصطفیٰ نے سنجید کی سے ٹوک دیا وہ فوراں شرافت سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور واسک نے سکون کی سانس لی شانی پیار سے مسکراتے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی آج تو انہم بھی مسکراتے ہوئے اسلام علیکم جمعین ایک بھاری سے خوبصورت آواز گونچی اور عریبہ نے بہت تیزے سے گردن موڑ کر وہاں آ چکے شخص کو دیکھا دیکھا تو دیکھتی رہے والیکم السلام سب نے ایک کورس میں جواب دی اور وہ ہستے ہوئے شانی کے برابر والی خالی کرسی کھینچ کر فورسٹ سے بیٹھ گئے دیر نہیں ہو گئی آپ کو ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکے سے مسکرائے شانی نے آنکھوں میں انہیں تنبی کی پاپا آپ کی چائے انہم نے چائے کا کپ اٹھا کر وجدان صاحب کی طرف بڑھایا آج تو وہ سب کو حیران کرنے پر تولی ہوئی تھی انہم کو دیکھ کر وجدان صاحب چونکے پھر کچھ سوچ کر مسکراتی اور ہاتھ بڑھا کر کپ لیتے ہوئے بہت شفقت سے کہا تینکیو میرا بیٹا ہمیشہ سے ایسی شادہ آب آت رہوں انہوں نے دل سے اسے دعا دی تھی انہم اداسی سے مسکرائی مصطفیٰ نے کچھٹی سے نظر ڈال کر پھیڑ لی اس کا نامل رویہ سے وہ سکون محسوس کر رہا تھا وجدان صاحب کی نگاہ چائے کا کپ ہونٹو سے لگاتے ہوئے خود کو دیکھتی اس چھوٹی سی لڑکی پر پڑی تھی اور ذہن کے پردے پر ایک شناسہ سا چہرہ لہرہ گیا یہ عریبہ ہے وجی شانی نے ان کی نگاہوں کو عریبہ پر ٹکٹر دے کر آہستہ سے بتایا فقط نام پہچان کے لیے کافی تھا ایک دم سے ان کے چہرے کا رنگ بتلا مصطفیٰ اب غور سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا ہیلو انکل عریبہ بڑی دلسپس اپنے اتنے ہینڈسم کمیشنر کو دیکھ رہی تھی شانی کی طرح ان کی پرسنیلٹی بھی اس پر اثر انداز ہوئی تھی وہ ہو بہو مصطفیٰ بھائیہ جیسے تھے ہیلو عریبہ کا جواب دے کر وہ اچانک سے ٹائک اکا اب وہیں ٹیبل پر رکھ کر کرسی چھوڑ کر کھڑے ہوگا اور پھر شانی سے بولے شانی نماز کے بعد ہمیں ایک جکر ڈینر پر جانا ہے تم تیار ہو جانا میں بھی فریش ہو لوں وہ کیا کر روکے نہیں تھے وہاں سے نکلتے چلے گئے عریبہ ان کے رویے سے ہرٹ سی ہوئی مرتضیٰ کے سرد رویے کی وہ عادی تھی لیکن باقی یہاں سب گھر والے پیار سے ہی اس سے ملے تھے پتہ نہیں کیوں وجدان صاحب کا رویہ اتنا سرد پن لیے ہوئے تھا آپ مجھے ڈراب کر دیں گے راکٹر مصطفیہ ابھی تک وہ کتنے بہانے کر رہی تھی رکنے کے پر اب وہ خود ہی اٹھ گئی شانی جو اس کے مجھائی ہوئی شکل پر افسوس ہوا چلو چھوڑا ہوں شانی میں ڈینر تک آ جاؤں گا مصطفیہ بھی سنجیدہ سا تھا کپ رک کر وہ بھی شانی سے کہتا کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا ہاں آ جانا جانے کب تک ہماری واپسی ہو تم گھر پر رہو گے تو مجھے اتمنان رہے گا بچیاں تنہا نہ رہیں شانی زبردستی مسکرا کر نرمی سے بولی مصطفیہ ہاں میں سر علا کر چابیاں اٹھا جگا تھا ٹھیک خدا حافظ بجاتے جاتے انم کو بھی ایک نگاہ دیکھ کر رہ گیا جس کی نگاہوں کے تپش اس نے صاف خود پر محسوس کی تھی رات میں اس سے بات کرنے کا سوچ کر وہ عریبہ کے ہمرا وہاں سے نکل گیا اور انم کی سلکتی نگانے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا سیڑیوں سے اتر کر وہ دھیرے دھیرے نیچے آ رہا تھا کھلے لاؤنج میں نور بیٹھی نظر آ رہی تھی آج وہ بڑی فرصت سے گھر پر ٹکی ہوئی تھی بھیلے ڈھالے کھلے پینٹ پر ٹاپ پہنے وہ آم سے ہلیے میں تھی لیکن اس ہلیے میں بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی ہاتھوں میں کیوٹکس لگاتے ہوئے وہ ریسیور کانوں سے لگائے کسی سے باتوں میں بھی مگن تھی اور سامنے ٹی وی بھی چل رہا تھا غازی کو آتے دیکھا طلبوں پر مسکرار سے جا کر اسے پیار سے دیکھا وہ بھی ہلکے سے مسکرا کر آسینوں کو کوہنیوں تک چڑھاتا وہاں رکھے سنگل سوفیوے بیٹھ گیا ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے ٹی وی کنٹرولر اٹھایا اور چینل چینج کر کے نیوز لگا لی اچھا سونیا میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں نور اپنی بات سمیٹھ کا ختم کرتی ہاتھوں میں پکڑی کیوٹکس کو ٹیبل پر رکھ کر ریسیور کریڈل پر ڈال چکی تھی آج تم کہیں گئی نہیں غازی نے ایسی سرسری سا پوچھ لیا تھا نور سے دیکھتے ہوئے ہس کر اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھے اس کی گود میں آ کر بیٹھ گی پہلی بار غازی غیر آرام دیسا ہوا کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی اس کا مطلب شایان کچن میں تھی اور وہ جانے کیوں نہیں چاہتا تھا کہ شایان اسے اس طرح دیکھے وہ سر جھٹکیا غاز ٹارلنگ آج میں کہیں نہیں چاہ رہی میں آج تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہوں وہ آنکھوں میں چمک لیے اس کے چہرے پر بڑے دل فریبی سے دیکھتے ہوئے انگلی پھیر رہی تھی ٹائم مل گیا تم کا میرے ساتھ وقت بتانے کا کافی دنوں بعد نور اسے پہلے جیسے لگی اور اس کی زبان پر شکوہ آہے گیا کچھ سہن اور دل بری طرح سے علچہ ہوا تھا بجھاتا تھا نور کی محبت اسے سب بھولاتے لیکن جگہ غیر مناسب تھی اس نے نور کو دور کرنا چاہا تمہارے لیے تو میرے پاس وقت ہی وقت ہے وہ کچھ زیادہ ہی آج رومانس کی موڈ میں تھی غازی کی گردن میں اپنی مرمری باہن لپیٹ کر اسے لپٹ گئر اس کے چہرے پر جھکی تھی غازی اس سے پہلے اسے منا کرتا یا دور کرتا کہ نور کی بے خودی کو کانچ کی گر کے ٹوٹنے کی آواز نے بریک لگا دیا غازی نے فوراں نور کو خود سے دور کر دیا اور تیزے سے سوفے سے اٹھ کھڑا ہوا نور نے دانت پیس کر فرش پر پنچوں کے بل بیٹھ کی جلدی جلدی جوز کے ٹوٹے گلاس کے ٹکڑے سمیٹ دی شایان کو دیکھا وہ لرستے ہاتھوں سے ٹوٹا گلاس سمیٹ رہی تھی چہرہ خجالت سے سرخ ہو رہا تھا جاہل گوار لڑکی میں نے اسے تمہیں چھو کر نہیں گزرے اور میرا اتنا قیمتی گلاس توڑ دیا تم نے اب اس کے پیسے کے تمہارا باپ آ کر بھرے گا نور خود سے سے کھول دیوی شانی کے سر پر پہنچ کر چلائی شایان نے در کر جلدی چلدی میں گلاس کے ٹوٹے ٹکڑے کو اپنی مٹھی میں بھر لیا خاموش کھڑے غازی کو نور کا پہلی بار بولنا بہت برا لگا تھا غریب انکلچرڈ انسان جنہیں کوئی تمیز ہی نہیں سکھائی ہوتی نور بہت ہو گیا بس کرو نور جس طرح اسے ڈانٹ رہی تھی وہ اسے برداشت نہیں ہوا شایان کا زب سے سرخ ہوتا چہرہ غازی نے سنجید کی سے اسے ٹوٹ دیا تم نے دیکھا غازی اس فضول لڑکی نے کہہ دیا نا بس اس نے جان بوچ کر نہیں کیا تھا شایان تم جاؤ وہ تحامل سے نور سے بول کر شایان کو بغیر دیکھے بولا تھا اور نور نے کس کر ہون پھینچ لیا اور وہ بہت تیزے سے سب سمیٹ کر اٹھ کر بھاگی تھی کیا ضرورت ہی اسے باتیں سنانے کی ساتھ ست اس کی بیزتی کرنے کی شایان گئی تو وہ غصے سے سرخ ہوتی اور اس کی طرف مڑ کر اس سے سختی سے بولی بولا تمہارا دماغ تو سنگی ہے نا غازی تم ایک نکرانی کا فیور کر رہے ہیں وہ جاہل گوار نور نے پہلے حیرت سے اپنے شوہر کے انداز دیکھے پھر غصے سے بھر کر کچن کی طرف دیکھتے ہوئے چلانے ہی لگی تھی کہ غازی نے اس بار اور بھی سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے آگے بولنے سے ٹوک دیا وہ جاہل ہے نا گوار اس کے ساتھ تم کس حق سے ایسی باتیں کر رہی ہو وہ تمہاری خریدی ہوئی کنیز نہیں اسے خود بھی نہیں پتا چل رہا تھا وہ کیوں اتنے غصے میں ہے اور کیوں وہ نور کو باتیں سنا رہا ہے غصے تمہارا دماغ صحیح ہے نا وہ نکرانی ہے اس گھر کے اور میں تمہاری بیوی تم اس کے لیے مجھے تم نے دیکھا اس نے کیسے گلاس پھوڑا اور یہ ہمارا بیڈروم نہیں ہے نور جب چاہے جہاں چاہے ہم رومانس شروع کر دیں پھر وہ بہت معصوم سی لڑکی ہمیں خود خیال لکنا چاہیے نور حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے شور کو دیکھ رہی تھی وہ کیا بول رہا تھا کیوں بول رہا تھا آج تک اس نے ایسی باتیں نہیں کی تھی تو آج اسے کیا ہو گیا بہت دن سے وہ اس کے بدلے انداز نوٹ کر رہی تھی تم ٹھیک تو ہونا غازی تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو اور میں کیوں اس کی پرواہ کروں یہ میرا گھر ہے اور تم میرے شوہر میں جب چاہوں گی جیسے چاہوں گے اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی نور کو غازی کا شایان کی حمایت میں بولنا بری طرح سے تاپا تھا پوری آواز سے چلائی جو تمہارا دل کہے وہ کرو بھر آواز نیچی رکھو اپنے اس سے جاہل کہہ رہے گا اور ذرا اپنی حرکتیں دیکھ لو پہلے وہ بہت ضبط کرتا اس سے بول کر وہاں سے بہت تیز قدموں سے نکلتا چلا گیا بھار میں جاؤ تم اور وہ بھی نور چاہتے ہوئے غازی کے پشت کو دیکھتے ہوئے چلائی اور مڑ کر بہت تیزے سے سیڑھیوں کی طرف گئی یہ پہلا جھکڑا تھا چون دونوں کے درمیان ہوا تھا اور وہ بھی شایان کی وجہ سے دون میں لپٹی شام تلو ہو چکی تھی اور شہر کی روشنیاں جگمگا گئی تھی ایسے میں شہر کے پوشش علاقے میں ایک محل نمہ گھر روشنیوں سے نہایا ہوا تھا تہار پھر رنگو بھو کا سیلاب آ گیا ہوا تھا یہ محل منسٹر کا تھا اور منسٹر کوئی سٹیٹ میں کئی سیڈ ملنے پر ملنے کے خوشی میں منسٹر نے بڑے پیمانے پر جشن کا انتظام کیا تھا شہر کے مشروع معروف سے لے کر امیر ترین ینگ لوگ افسران اور شوبس کے کچھ ہستیاں بھی اس جشن میں شامل تھیں بے ٹریڈرز ادھر گھومتے مہمانوں کو ترہ ترہ کے مشروعات صرف کر رہے تھے کھانے کے لوازمات بھی ساتھ ساتھ پیش ہو رہے تھے پارٹی میں ہوا چودھار کسی کا کہ ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی مدھوش کرنے والا مشروع کا نفیز کلاس ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا ہلکہ ہلکہ کانوں کو بھلا لگنے والا میوزک کا ساز تھاما ہوا تھا ہلکہ میوزک کا ساز سے بیکگراند میں بہر آتا ایسے میں میسیس اچرال خان زادہ اپنے سرکل میں کھڑی ربوں پر مسنوئی مسکرہات سجائے اپنی ہم عمر عورتوں کی تعریفی جملے سن رہی تھی وہ باٹل گرین کے گاؤن میں ملبوس ہیرے اور زمورت سے جڑا زیور ان کے کان اور گلے کی زیند بنا ہوا تھا ہاتھوں میں کیمتی انگوٹھیوں اور ایک ہاتھ کی کلائی میں سیجر ڈائمنڈ بریسلٹ جس کے زنجیر سے ایک ہرہ رنگ نگ لٹک رہا تھا وہ واقعی اسے خوبصورتی کیش ہے اس پارٹی کی شان لگ رہی تھی وہاں موجود مردوں کی نگاہیں ان پر بار بار نا چاہتے ہوئے بھی اٹھ رہی تھی اس پارٹی میں شامل مردوں میں سے وہ جس مرد سے بھی چند جملے بولے تھی وہ سے اپنا شرف سمجھ کر خوشی سے بھول جاتا ایکسکیوز می میسیس خان میں ابھی آتی ہوں ہونٹو پر مسلوئی مسکرہات لیے ایک پل کیلئے جدا نہیں ہوتی وہ سامنے موجود عورت سے کہتے ہوئے ایک طرف بڑھتی چلی گئی راستے میں کتنوں نے ان سے رسمی جملے ادا کیا ہاتھ ملائے وہ سب خوش دلی سے جواب دیتے ہوئے ایک طرف بنے ریسٹ روم کی طرف بڑھتی ریسٹ روم کی طرف جاتے ہوئے وہ ایک چکا تھٹا کے دیوار کی آر میں ایک چوڑا نازیبہ حالت میں اپنی جھلکیاں دکھا رہا تھا یہاں اس سوسائیٹی میں یہ سب عام بات تھی ایسی پارٹیز میں اکثر کوئی نہ کوئی مرد اپنی بیوی سے چھپ کر روز نہیں پرانی اپنی مہبوباؤں سے اپنی حوض پوری کرنا چاہتا تھا لڑکی جوان اور خوبصورت تھی انہیں یاد آیا اسے ٹی وی پر دیکھا تھا وہ سر ٹھٹا کر آگے بڑھنے لگی لیکن ٹھٹا کر اس بار جو نہیں ہیرون اس کے ساتھ مرد اپنی آج کے پارٹی کو رنگین کر رہا تھا اس سے ان کا بہت خاص رشتہ تھا وہ وہیں تھم گئی خانزادہ صاحب آپ نے میرے لئے اس پروڈیوسر سے بات کی وہی مطلب وہی پرانے انداز افشین کے ہونٹا پر اس درزائیہ مسکرہات اپری اسے نہیں معلوم تھا یہ مرد ہر دوسری دیسری ہیرون کے ساتھ ہر روز یہی وعدہ کرتا رہتا ہے مائی سویٹ ہارٹ پہلے ہم اپنی بات کر لیں پروڈیوسر سے تو باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں اجلال خاندادہ لڑکی کی اوریاں مکاندے پڑ چکے مدھوشی میں ڈوبے ہوئے تھے انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ کچھ دوری پر ان کی بی بی کھڑی انہیں نفرت سے دیکھ رہی تھی پلیز اب چھوڑ دیں کوئی دیکھ نہ لیں لڑکی ان کی گستاخے سے مدھوشی میں ڈوبی ایڈوینچر کا مسائلوں کسی اور کو بھی پروہ چھوڑ دو وہ کچھ زیادہ ہی لڑکی کے لیے بے قرار تھا اس لڑکی کی ادائیں بڑی جان لیوہ آدھا تھی کافی دنوں سے وہ اس کے پیچھے تھی لیکن صرف دور دوری اور آج جب انہیں موقع ملا تو وہ اسے چڑیہ کو پڑھ پڑھانے کا بھی موقع نہیں دینا چاہتے تھے یہ حرکتیں ہاتھ سے گزرنے لگی تو افشین چھوڑے چبرے بینچ کر سیدھے ریسٹروم میں گھس گئی اندر پورا ریسٹروم خالی پڑا تھا شیشے کی طرح جگمکاتا افشین نے ہاتھ میں پکڑا کان کلچ واش پیسن کا کاؤنٹر پر پھینکا اور وہاں اپنی دونوں ہاتھیلیاں ٹیک کر تیز چھپتے ہوئی آنکھیں اٹھا کر شیشے کی طرف دیکھا ان کی آنکھیں لہو چلکا رہی تھی اور آنکھوں میں بہت کچھ کھو دینے کا غم دکھ اس بات کا بلکل نہیں تھا کہ اجلال خان زادہ ان سے ہر روز بے وفائی کرتے رہتی وہ تو اجلال خان زادہ کو تو ہمیشہ سے ایسی دیکھ دی آئی تھی بلکہ وہ اس سے بھی گرا ہوا تھا دکھ تو اس سودے بازی کا تھا جو انہوں نے محبت کے ساتھ کھیلا تھا وہ اسے بدلہ لینا چاہتی تھی وہ اسے دکھا دینا چاہتی تھی کہ اس نے کیا کھو دیا لیکن انہیں کیا بتاتا محبت کی سودے بازی میں وہ اپنا مان غرور اپنی سب سے قیمتی شہ بھی کھو دیں ہا 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 وہ شیشی میں اپنا آکس دیکھ کر ایک دم سے پاگلوں کی طرح ہنسی تھی کتنی خوبصورت تھی وہ مگر ہس افشین تو ہس خود پہ کیونکہ تو نے خود سے اپنا آپ مزاگ بنوایا ہے تو سوچتی تھی تو ان دونوں سے انتقام لے لے رہی ہے مگر دیکھ تو انہوں نے اپنے آکس کو یوں دیکھا جسے وہ اس پر ہس رہی تھی افشین اجلال خانزادہ بن کر تو بھی اسی کی طرح ایک گری ہوئی عورت ہے ہستے ہستے ان کی آنکھوں میں دھنسچ آئی تھی کوئی اگدم سے ریسٹ روم میں داخل ہوا تھا تو انہوں نے بہت تیزی سے ٹیشو کینچ کر اپنی آنکھیں ہالکہ ہالکے ہاتھوں سے تپتہ پا کر آنے والے کو دیکھا وہ عورت انہیں دیکھ کر مسکرائی تو ایک بھر پھر رومسنوی مسکرہات لبوں پر پھیلا کر اپنا کلچ کھول چکی تھی باہر جانے سے پہلے وہ اپنا تھوڑا بہت خراب ہو چکا آئی میک اپ درست کر کے ہی جانا چاہتی تھی جی تو فرینڈز کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ